جو ہم نے واہ ویلا مچایا روڑتے پیٹھتے رہے ساتھی ساتھ امریکی جو حکام ہیں انہوں نے بھی سی این این سے بات کی اور انہوں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا کہ فوجی اڈے پر جا کر لگا یہ جو ڈرون حملہ کیا گیا ڈرونز کچھ مار بھی گرائے گئے اسلائیل نے جو حمرات کو حملہ کیا یہ صرف سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ایران ہے کہ اس کو ڈاؤن پلی کر رہا ہے ایران ابھی سیس کر رہا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے کیونکہ اس ساری گیم میں بھی ایران اکیلا نہیں ہے ایک تو روس کھڑا ہے ایک تو چین کھڑا ہے پاکستان بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کونے میں کئی جگہ بھی کھڑے ہوتا نظر آئے گا ایران پر زمے کے دن اسرائیل نے صبح ہی میں سائلو اور ڈرونز سے حملہ بول دیا یہ یہ ایمبرس ہونے والی بات ہے یہ شرمندہ ہونے والی بات ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری مجاریٹی بھاری اکثریت مسلمانوں تو اسرائیل نے حامنائی کی سالگیرہ کے دن ایران کو ٹارگٹ کی اور دوسرا ابھی پاکستان کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی کیا پدی کیا پدی کا شوربہ کیا پاکستان کیا پاکستان کا ریسپانس اسی کر کی لینا سی اگر ہم کوئی ریسپانس کرنا بھی چاہتے تو اللہ اللہ خیر سالے یار بس کرو اللہ کے واسطے اس ملک کا سوچ لو نہ دین کرے ہمیں متحد نہ ہمارا ملک نہ مذہب کوئی شہ ہمیں نہیں کیا کرے اسم امہ نے اس طریقے سے بھیو کیا ہو کہ انہیں اس سارے علمیہ کا سوک ہے یہ پریشان کن صورتحال ہے بدقسمتی سے مسلم امہ بیوہ امہ پندرہ جون دو ہزار تیز کے بعد دو آدمی پاکستان کو بچانے جا رہے ہیں پھر کیسے رجاتی ہے ہمارے معاشرے کی ہمارا کام اب یہی ہے کہ تنہ ہوئے رسے پر چلنا امریکہ بھی زندہ بات چین بھی زندہ بات ایران بھی زندہ بات سعودی عرب بھی زندہ بات افغانستان بھی زندہ بات فلاں بھی زندہ بات کیا وہ دیکھیں وہ جو باہر سے آئے ہیں وہ آپ کے سگی نہیں ہیں وہ آپ کو خرضہ دینے کے لیے آئے ہیں یا تو آپ ان کا خرضہ نہیں لیں ختم ہو گئی بات وہ گھر تلیں گے واپس انونمس لی انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم اس حملے کا جواب دیں کہ آپ کو کون سے حکیم نے کہا ہے کہ آپ اس کو نہیں دیں انڈیا کو اور آپ بلا وجہ کی گولیاں اور چورن بیشتے رہیں اس بات کا کہ میں لال خلال خفزہ کروں گا اور پاکستان کے عوام کو بھوکے مارتے رہیں یہ کہہ رہا چاہتے ہیں خطے کے لیے بھی علامیں ہیں ہمارے لیے بہت زیادہ علامیں ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ چڑھ جاتی ہے تو پاکستان کی سیچویشن بہت خراب ہو سکتی ہے میڈم شیخ سب سے پہلے تو جس نے یہ سوال بنایا ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اتنی میند کر کے اس سوال میں سے نکالا ہے یہ سب کچھ اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور جس طرح پکے مو کر کر کے ہم تجزیہ پیش کر رہے ہیں میں اپنی طرف سے اپنے ریپورٹ کارڈ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کیوں؟ میڈم شیخ اس کی وجہ بتاتا ہوں ابھی اور دوسرا ابھی پاکستان کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ کیا پاکستان کیا پاکستان کا ریسپانس اسی کر کی لینا سی اگر ہم کوئی ریسپانس کرنا بھی چاہتے تو کیا کر لینا تھا؟ ہمارا کام اب یہی ہے کہ تنے ہوئے رسے پر چلنا امریکہ بھی زندہ بات چین بھی زندہ بات ایران بھی زندہ بات سعودی عرب بھی زندہ بات افغانستان بھی زندہ بات فلاں بھی زندہ بات وہ بھی زندہ بات وہ بھی زندہ بات دے جا سکھیا اللہ دے نہ آتے کوئی ہے تو دے جا اگر کوئی اضافی پیسہ ہے تو دے جاؤ ہمیں ہمیں پیسے چاہیے پلیز اللہ کے نام پہ سادہ کیا رسپانس ہمارے فارن آفیس نے اسرائیل کا نام نہیں لکھا تھا پریس ریلیز میں ہمارا کیا رسپانس ہو سکتا ہے ہم اور ہم کا لیڈرشپ کرائیسز میں گھرا پاکستان نہ کوئی اسحاق دار وزیر خارجائیں اللہ رحم کرے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ میڈم شیخ کے آپ کو سلام کے یہ سوال پیش بنانے پر ہاں ایسی دریکٹ بولا کرے نا جی بتائیں بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا ہے ذرائع کے ذریعے سے امریکہ البتہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ بنا پھر رہا ہے ایران کہہ رہا ہے کہ ڈرونز کو ہم نے تین ڈرونز آئے تھے جو ذرا گستاک تھے ان کو سبق سکھانے کے یہ نتیجہ ہے یہ جو اوپر سے ٹائن ٹائن فش فش ہوئی ہے مطلب ان کے دفاعی نظام نے تین ڈرونز کو نشانہ بنایا ہے اور امان جو ہے وہ پہلے ہی تیار بیٹھا تو اس نے کہا بھائی اسرائیل کی مضمت کرتے ہم چین نے کہا اور فرانس نے کہا سبر سے کام لو لیکن اسرائیل نے کہا کہ حملہ شملہ یا مطلب کے چپ لمبی خاموشی اسرائیل صاحب چپ ہیں اور ہاں مجھ کے مجھ سے پہلے اگر کوئی اکلمند آدمی نکلا ہے تو وہ رشی سونک ہے برطانوی وزیراعظم اس نے کہا ہے بھائی یہ خبر کنفرم نہیں ہے کہ کیا سرائیوں پر کیا بات کروں میں رشی بھائی آپ اور میں ایک پیج پہ ہیں حملہ کرنے والا بھی ملک بھی چپ حملہ سینے والا ملک بھی چپ اور ایران نے آگے سے یہ بھی کہا ہے کوئی رد عمل بھی نہیں ہوگا تو میڈم شیخ اس میں حملہ جس نے کیا وہ اسرائیل ہے اور جو اس حوالے سے اس نے کمال اگر کچھ کرتا تو کمال کرنا تھا اور جو ایران ہے اس کا آپ کو پتا ہے تھوڑی سی چیز کو کتنا وہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور کیا وہ کسیدے پڑتے ہیں اپنے سارے اور جس طرح انہوں نے وہ ڈرونز ریلویسٹ دھوئے والی انجن والی ریل پر لگا کر بھیجے تھے وہ دس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار پر تو وہ اس کو انہوں نے کتنا کیا تھا جس کی بہرالے کلامتی ویلیو تو تھی لیکن وہ کیا ہوئے کیا نہیں ہوئے اس کے بارے میں تو اگر میڈم شیخ حملہ ہوا بھی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ ہوا ہے اگر ہوا بھی ہے تو یہ ٹائن ٹائن فش فش حملہ ہے آئیں بائیں شائیں حملہ ہے اور اگر حملہ ہوا بھی ہے تو اس حملے میں حملے سے زیادہ فرائی پین کہانیاں زیادہ ہیں حملہ اس طرح کی حملے نہیں ہوتے جس پر اس طرح پکے مو کر کے بیس کی جائے اور اس طرح کے رسپونس بھی نہیں ہوتے جس نے کیا جس پر ہوا ایران نے جو کیا وہ بھی ایک فیس سیونگ تھی اور وہ بھی حملہ نہیں تھا اسرائیل نے جو اگر کوئی کیا ہے وہ بھی ایک فیس سیونگ ہے وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا اس کا ایران اسرائیل خطہ اثر جاریت کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میڈم شہر یہ ساری ایک ٹیکٹس ہیں ساری ٹیکٹس ہے اس میں کچھ بھی نہیں سوال آپ کو سمجھ نہیں آیا لیکن جواب کے لیے آپ نے پورے بارہ منٹ لیا ہے بھٹی صاحب آج تھا ٹرک پویسٹن جو اسرائیل کی طرف سے جواب آیا ہے اس کو دونوں طرف سے ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے بہت زیادہ اس پر اگریسیو ریاکشن آیا تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈی ایسکیلیشن ہو گئی ہے کوئی تیسری جنگ کی طرف حالات نہیں جا رہے دیکھیں تیسری جنگ عظیم کی جو بات ہے وہ تو بہت فار فیسٹ ہے اور اس کے بارے میں تو فیلہاد بات نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن آپ چاہے پہلی جنگ عظیم دیکھ لیجئے دوسری جنگ عظیم دیکھ لیجئے ان کی جو شروعات ہیں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ سے ہوئی ہیں اس کا بھی یہی سوچ تھی اور پھر آجتا ہے تو آگ پھیلی اور پھر دنیا کو اپنے بیٹ میں لے لیا یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا یہ نمبر ٹو یہ جو امریکہ نے کہا ہے آپ نے جو اپنے ابتدائی میں بات کی تھی کہ بھئی ہم اس میں شامل نہیں تھے اب مجھے بتائیے کہ اسرائیل سے ڈرون اڑتے ہیں اور ایران پہنچتے ہیں وہ کیسے پہنچ گئی ہیں ہاں پر جب تک امریکہ بہاد اس میں شامل نہیں ہوگا بات نہیں ہو سکتی نمبر تین اسرائیل کو جو پیش دفعہ ایران نے حملہ کیا تھا اسرائیل نے اور ان کے ساتھیوں نے ملکے مغربی دنیا نے اس حملے کے ایفیس پر ڈاؤن پلے کیا بہت زیادہ حالانکہ نقصان کل میں رات کو سنا تھا ایک ان کے ایک سی ای ای آفیسر کی بات چیت انہوں نے کہا ہی نقصان بہت ہوا ہے اسرائیل کا بھی اسرائیل نے جو رات کو حملہ کیا یہ صرف سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ایران نے اس کو ڈاؤن پلے کر رہا ہے ایران ابھی سیس کر رہا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے کیونکہ اس ساری گیم میں بھی ایران اکیلا نہیں ہے ایک تو روس کھڑا ہے ایک تو چین کھڑا ہے پاکستان بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کونے میں کہیں جگہ بھی کھڑے وقتہ نظر آیا ہے تو یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا اور یہ معاملہ جو ہے بڑھنے کا اندیشہ ہے اور مجھے جو ڈر یہ پڑا ہوا ہے کہ جس دفعہ جو ایران سٹائک کرے گا کیونکہ انہوں نے تو دیکھ لیا ایک اسرائیل برطانیہ فرانس اور دوسرے جو ان کے حواری ہیں امریکہ اور دوسرے جو خطے کے ممالک ہیں مل کے وہ کیا قصد تک الیرٹ ہیں کہ اس پر ان کے پاس کیا کیا کیابلٹیز ہیں اب اگر ایران نے کیا کام کیا وہ کرے گا یہ شک ہے اس میں کرے گا یہ اور وہ ابھی سیریا بھی ان پلے آئے گا لیبنان بھی پلے آئے گا اور وہ کوئی زیادہ خطناک ہوگا یہ بات ختم کرنے کے لیے میرے اپنا ہی خیال ہے جب تک بڑی طاقتیں بچ میں نہیں آئیں گی اور جو اس سارے مسئلے کی جڑ ہے اسے کنٹرول میں نہیں لائے جائے گا اسرائیل کے بات کروں تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے سو نمشکار دوستو جہیند دوستو ویڈیو آپ نے دیکھا اور ہوپ آپ نے ویڈیو انجوئی کیا ہوگا اور دوستو اس ویڈیو میں پاکستانی میڈیا کا یہ سوال کہ اگر اسرائیل اور ایران کے بیچ میں لڑی جانے والی یہ جنگ اس پورے ریجن میں بڑھتی ہے تو پھر پاکستان کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہوگا تو اس سیچویشن کو بھٹی نے بہت اچھا ایکسپریس کیا ہے کہ جو پاکستان امریکہ آئی ایم ایف اور باقی ویسٹن کنٹریز کے ٹکڑوں پر پل رہا ہو جس پاکستان کو ایک ایک بلین کے لیے امریکہ کی طرف یا پھر سعودی عربیہ کی طرف بھاگنا پڑتا ہو اور جو پاکستان چائنہ کے بلکل نیچے لگ کے رہ رہا ہو تو پھر ایسا دیش اس ریجن میں ہونے والے کسی بھی کنفلکٹ کے اوپر کس طرح سے ریاکٹ کر سکتا ہے پاکستانی باتیں چاہیں جتنی کر لیں لیکن ان کی اس ریجن میں کوئی بھی سے نہیں ہے آپ اس چیز کو پوری طرح سے محسوس کر سکتے ہیں پاکستان کا ریاکشن آئے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر پاکستان کا ریاکشن نہ آئے اس سے بھی اس ریجن میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہاں امریکہ اور سعودی عربیہ وقت پڑھنے پر پاکستان کو یوز جرور کر سکتے ہیں اور پاکستان بھی یوز ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے پاکستان کو جس طرح سے اس سمیہ شدد سے پیسے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے لوگ پیسے کے لیے دردر بھٹک رہے ہیں تو ان کو اگر گھر بھیٹے ہی اتنا پیسہ مل جائے تو ان کو اور کچھ کرنے کی پھر کیا ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستانی اسرائیل کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں وہ پاکستانی ذرا اپنے آپ کو اسرائیلیوں کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ ان کے اوپر کیا بیٹھ رہی ہے جس طرح پورا ریجن ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے تین چار دیش اور ان کی پروکسیز تو ہمیشہ اسرائیل کے پیچھے پڑی رہتی ہیں اسرائیل کے اوپر اٹیکس کرتی رہتی ہیں یا پھر ان کو اٹیک کرنے کا موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں اسرائیل کو ختم کرنے کا ایک چانس ڈھونڈ رہی ہے یہ تین چار کنٹری تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ان سے ہمیشہ اوپر رہنے کے لیے اسرائیلیوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے ان کو اپنے دیش کے اوپر کتنا کام کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں اگر پاکستانی ذرا سوچ کر دیکھیں تو ان کی چیخیں نکل جائیں گی پاکستان کے لوگ باتیں کر سکتے ہیں دنیا کے لیے اور مانوتہ کے لیے آج تک پاکستان نے کچھ نہیں کیا اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی صرف اسرائیل نے ایران کو ایک سگنل دیا ہے اگر ایران اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا تو اسرائیل وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے جہاں مار لگنے پر ایران کو سب سے زیادہ درد ہوگا باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا ویچار ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے شریرام جائے ہند آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے میس ناو ملتے آگلی ویڈیو میں till then بائی بائی